موسیقی آپ کے پاس آئی یوم اور یگجہتی اور کشمیر تو کشمیر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کشمیر ہے کیا کشمیر بیسیکلی ریاست ہے جو برسوں سے اس کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ازاد ہو جائے لیکن آج تک ازادی کی تحریک کو کامیاب نہ کر سکی وہ ریاست جس پر برسوں سے مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ان پر ظلم ڈائے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اگر کشمیر کو میں دنیا کی جنت کہہ دوں تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت ترین علاقہ ہے کہ اس کو ہم لوگ جنت کی مثال دے سکتے ہیں اب زیدہ پیچھے نہیں جاتے کشمیر میں کیا ہوا کس نے کیا کیا اتنا دور ہم نہیں جاتے لیکن اس ٹیم پر ضرور جاتے ہیں جب یہ ملک پاکستان ازاد ہوا تو بات کرتے ہیں 1947 کی جب دونوں ملک جو کہ ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان جو علیدہ تو ہو گئے اسی دوران کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں بھی ازادی کی تحریک کی لہر تو اٹھی لیکن وہ بلکل بے سود رہی پاکستان اور انڈیا کے علیدہ ہونے کے بعد 650 ایسی ریاستیں تھی جن کو انگریزوں نے خود فیصلہ کرنے کا حکم دیا کہ یا تو وہ پاکستان کے ساتھ چلے جائیں یا ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں جب ہندوستان اور پاکستان علیدہ ہوئے تو 650 ایسی ریاستیں تھی جن کا فیصلہ نہ ہو سکا کہ ان کو ہندوستان میں شامل کرنا ہے یا پاکستان میں شامل کرنا ہے تو انہی 650 ریاستوں میں سے ایک بدقسمت ریاست کشمیر تھی جس کا حکمران تو ہندو تھا لیکن عوام مسلمان تھی عوام چاہتی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ جائے لیکن حکمران چاہتا تھا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جائے لیکن اس پریشانی کے عالم میں اس حکمران نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ تو پاکستان میں جائے گا نہ وہ ہندوستان میں جائے گا بلکہ اپنی ایک ازاد خودمحتار ریاست بنائے گا لیکن اس فیصلے پر وہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ اسی سال کے دوران ہندوستان کی فوج نے وہاں پر حملہ کر دیا اور کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کے باعث پاکستانی فوج میں بھی وہاں پر بہو بھی ان کا مقابلہ کیا جس میں ہزاروں نوجوان شہید ہوئے صرف پچیس فیصد علاقہ ایسا تھا جس پر ہم لوگ آج ازاد کشمیر بنانے میں کامیاب ہوئے باقی دوسرے علاقے پر آج بھی ہندوستان کا بز ہے اس کا بھی فیصلہ آج تک نہ ہو سکا تو آپ فوکس کرتے ہیں اپنے تیسرے لفظ کے اوپر جوکے ہیں یکجہتی تو یکجہتی کا لفظ سمجھنا پڑے گا یکجہتی سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کو یہ دکھائیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں دل سے بھی جان سے بھی اور کشمیر کو ثابت کرنے کے لیے ہم لوگ جو میں جگجہتی ہے کشمیر ہر پانچ فروری کو پاکستان میں مناتے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس کو چھٹی کر کے مناتے ہیں ہم کشمیریوں کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یہ کیونکہ آج ہمارے پاس ہر پلیٹفارم مجود ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو تو ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہمیں ہتیار اٹھانے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں صرف باتوں سے کشمیر کو حاصل کرنا چاہیے اور باتیں کونسی ہوں گی وہ مذاکرات جن سے ہم لوگ کشمیریوں کے مفاد کو حاصل کر سکیں ہم دوسری ریاست کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس کشمیر کے اوپر کس قدر ظلم ڈائے جا رہے ہیں جو کشمیر ایک خوبصورتی کی تو آئیے کشمیریوں کو دکھائیے ان کی جگ جہتی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اپنے پرنٹ میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اور اپنے الیکٹرونک میڈیا چینلز کے ذریعے ہم کشمیریوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیں ان کو دکھانا چاہیے کیونکہ وہ آج بھی اسی تحریک کے اوپر گامزن ہے جس کے اوپر وہ برسوں سے تھے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کی فوج اور ہندوستان کی حکومت اسی کشمیر کے اوپر قابض ہے تو آئیے میرا بھی ساتھ دیجئے اور اپنے دل میں بھی کشمیر کا احساس پیدا کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اپنے پرنٹ میڈیا کے اوپر اس کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرتے ہیں جتنا ہم اجاگر کریں گے اتنا ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور اس کشمیر کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ہمیں اس لیے فائدہ ہوگا ہم نے ان کشمیری بھائیوں کو ان سے ازادی دلوانی ہے اور یہ سب کرنے کے بعد ہم کشمیریوں کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم انڈیا کو بتا سکتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر اگر ہے کشمیر ہمارا ہے کشمیر پاکستان کا ہے ہے بھی ہوگا بھی انشاءاللہ تو اگر آپ بھی کشمیر کے ساتھ ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا شیئر کر سکتے ہیں تو اجاند دیجئے آج کی ویڈیو میں امید ہے آپ کو آج کا ٹوفیک سمجھ آیا ہوگا